رحم اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اللہ بسیر بالعباد حسبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولاہ ونعم النسیر والحمدللہ من تکل ما سمعا کلامو ومن نفسه ومن عاشا فعليه ومن آ inserts فَإِلَيْهِ مُعَادُهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِبِلَائِتِ عَلِيُّ بْنُ عَبِي تَالِب وَأَوْلَادُهُ الْمَاسُومِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقَرَشِيِّ لَهَا شَمِي الملقبوب تاہا ویاسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین امام الحرمین والقبلتین مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وَالِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَعَسُومِينَ المَذْلُومِينَ المُنْتَخَبِينَ المُنْتَجِبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَخْرَهُمْ تَدْخِيرًا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ وَعَلَىٰ عَادَائِهِ مَجْمَعِينَ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيْتَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا أَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِذُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سَلَوَاتِ الْمُسْتِ مومنین ایک گاڑی جو ہے رستہ بلوک کر رہی ہے دوبائی نمبر پلیٹ جے تھری سیون فائف زیرو ون جس مومنیا مومنہ کی ہے پریز اس کو جل سے جل ہٹا دیجئے پر محمد والے محمد صلوات ایک اور سلوات ہوگی پر مجید کی آئے کریمہ میں اللہ نے جنباتوں کا حکم دیا ان میں سے پہلی چیز ہے عادل آئے کریمہ کا نشان ہے نائمچی سورہ ہے سورہ نہ اللہ کہتا ہے انسانوں سے کہ تم لوگ اپنے زندگی میں عادل اختیار کرو عادل یعنی نیکیوں کی طرف رغبت رکھو اور برائیوں سے باہر صورت پریز کرو یہ جو خلاق عالم نے اصول زندگی بنائے ہیں یہ جو اللہ نے بندوں کو مذہب کا پابند رکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان دائرہ انسانیت سے خارج نہ ہونے پائے جب اللہ نے کائنات کو خلق کیا تو آپ دیکھیں گے کائنات میں درختوں میں جائیں گے تو عجیب عجیب درخت ہیں خفصورت ترین درخت پیدا کیے گلو بوٹوں کو دیکھیں گے تو خفصورت ترین ہیں ایک دیکھا اس سے بھی زیادہ دوسرا خفصورت ہے پہاڑوں کی ساخت کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو وہاں بھی آپ کو خفصورتی نظر آئے گی وادیاں پانی کے اوپر جتنا خفصورت ہے اس سے زیادہ پانی کے اندر خفصورت ہے یہ سب کچھ اللہ نے بنایا لیکن اپنی سننائی کی تاریخ نہیں کی یہ نہیں کہا کہ کیا خفصورت پہاڑ اللہ نے بنائے کیا اچھے دریا اللہ نے بنائے حتیٰ کہ جس کے لئے پوری کائنات زہمتیں اٹھا رہی ہے وہ جنت بھی اللہ نے بنائی مگر جنت کو خلق کرنے کے بعد اعلان نہیں کیا کہ بہترین خالق ہے وہ جس نے جنت کو بنایا لیکن جب انسان کی تخلیق فرمائی تو قرآن نے آواز دی تبارک اللہ احسن الخالق بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتنی خفصورت مخلوق پیدا کی اتنی اچھی مخلوق پیدا کی آپ دیکھیں گے ہزار ہائے انسانوں کی طرف جب نظر دوڑائیں گے تو الگ الگ سب کے چہرے ہیں کسی کی آنکھیں آنکھوں سے نہیں ملتی چہرہ چہرے سے نہیں ملتا ادائیں ادائیں سے اداؤں سے نہیں ملتی سیرتیں الگ ہیں سورتیں الگ ہیں لہجے الگ ہیں گفتگو الگ ہے سب الگ الگ ہیں اور جب اس کو اللہ نے بنایا انسان کو تو یہی کہہ کے بنایا کہ بہترین مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا یعنی خدا کو بھی اپنی سنائی پر ناز ہوا اور وہ یہی چاہتا ہے کہ جتنا خفصورت ہم نے بنایا ہے تا دم آخر یہ بندہ اتنا ہی خفصورت رہے اس لیے کہ مکان کا خفصورت بنا کے دے دینا ایک کمال الگ ہے اس کا منٹیننس بہت ضروری ہے اگر اس میں آپ رنگ و روغن نہیں کریں گے اس کی آپ حفاظت اور تحفظ اس کا نہیں کریں گے تو کچھ دن کے بعد وہ چیز خراب ہو جائیں گے اللہ نے جو زندگی دی ہے جو انسان بنایا ہے اس انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اس کو روز بروز نکھارتے رہے جس طرح سے جسم کے ڈولپمنٹ کے لیے آپ روزانہ بہت سارے کام کرتے ہیں یہ کر لیا جائے وہ کر لیا جائے اس طرح کا لباس پہنا جائے تو خفصورت دیکھیں گے یہ چیز اپنے بدن پر لگا لی جائے تو خفصورت دیکھیں گے اس طرح سے یہ سب کچھ تمام چیزیں جو ہے جس طرح سے آپ نموے جسم اور جسم کے ڈولپمنٹ کے لیے آپ دن بھر میں بہت سارے کام کرتے ہیں اسی طرح لازم ہے کہ بندہ جسم اور روح دونوں کا نام ہے جتنا خفصورت جسم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خفصورت روح کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جتنا جسم کو ڈولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی روح کو ڈولپ کریں اس لیے کہ جب روح ڈولپ ہوگی تو انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور جب بندہ خدا سے قریب ہو جائے گا تو پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہے گا رہے گی اس لیے کہ جب خدا کے قریب اللہ کے قریب بندہ ہو جائے گا تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے دروازے پر نہیں جھکتا اسے ہر جگہ جھکاتا ہوں اور جو میرے دروازے پر جھکتا ہے اس کے در پر سب کو جھکاتا ہوں جتنا انسان قربِ الٰہی اب دیکھیں جتنے بھی کام ہیں آپ جب کرتے ہیں عبادات کی بنیاد دو چیزیں ہیں زندگی میں ایک ہے انسان کی فطرت اور عادت اور ایک ہے اللہ کی طرف سے عائد کردہ عبادت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عبادت کو بھی عادت سمجھ کے بجا لاتے ہیں اب کچھ ہوشیار شخصیتیں ہیں کہ جو اپنی عادت کو بھی عبادت بنا لیتی ہیں انسان کا بولنا عادت ہے انسان کا چلنا عادت ہے انسان کا سونا عادت ہے انسان کا کھانا عادت ہے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ یہ سب عادت ہے سننا دیکھنا یہ سب عادت میں شامل ہے قرآن مجید کے ایک جملہ ہے اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی اور بنانے کے بعد سنائی کی تعریف کر کے پھر ایک آیت بھیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَذْ ذَرَانَ لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَلَيْنسِ اتنا اچھا بندہ بنایا اتنا اچھا انسان بنایا جنہ میں سے بھی ہیں بہت سارے انسانوں میں سے بھی ہیں کہ جن کے ایکٹیویٹیز سے جن کے چلنے پھرنے سے بولنے کے انداز سے باڈی لینگویج سے ملنے جلنے سے لہجے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ان کے اندر کوئی نشانی جنت والی نظر ہی نہیں آتی کیوں؟ اس کی وجہ ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَائِنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَائِكَ كَالْأَنَعَامِ بَلْهُمْ اَزَلْ اُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جب انہیں دیکھو گے جن کو میں نے اتنا بہتر بنایا ہے اور بنانے کے بعد میں نے ناز کیا ہے تو جب دیکھا ان کو تو ان کے چلنے پھرنے بولنے چالنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے لگتا ہے کہ وہ جہنم کے لئے پیدا کیے گئے وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دل دیا ہے مگر انہوں نے دلم یقین نہیں رکھا ہم نے انہیں عقل دی ہے مگر عقل سے انہوں نے سوچا نہیں ہے ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں مگر آنکھوں سے انہوں نے دیکھا نہیں ہے ہم نے انہیں کان دیئے ہیں مگر کانوں سے انہوں نے سنا نہیں ہے نتیجہ یہ ہوا اُولَائِكَ كَالْأَنَعَامِ ان کی زندگی جانوروں جیسی ہو گئی اور جانوروں جیسی ہی نہیں بلہم اذل بلکہ اس سے بھی بتر ہو گئے یہ لوگ کون ہیں اولائقہ ہم الخاسرون یہ قیامت کے دین بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں تو بارگاہ الہی میں کہا جائے میرے مالک یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے پاس دل ہو اور سوچے نہیں دل ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے تو پروردگان نے کہا سوچا تو صحیح لیکن جو میں نے سوچوایا وہ نہیں سوچا آنکھیں ہیں دیکھا تو صحیح لیکن جو میں نے دکھایا وہ نہیں دیکھا کانوں سے سنا تو صحیح لیکن جو میں نے سنایا وہ نہیں سنا میں پریشان تھا کہ اس کی تفسیر کہاں ملے گی دن گزرتے گئے تفسیر ڈھونٹے ڈھونٹے ایک بار پیغمبر کے آخری حج کے واقعے کے اوپر جب نظر پڑی تو میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں کہاں جمع ہوئیں تو یہ ساری چیزیں مکہ سے نکلتے ہوئے جب پیغمبر ایک بڑے میدان میں پہنچے ایسا لق و دق سہرہ کے جہاں ذرہ برابر بھی جو ہے دھوپ کے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا اور نبی نے وہاں سارے مجمع کو روک دیا سوال لاکھ کے قریب مسلمان حاجی اور نمازی اور صحابی جب وہاں جمع ہو گئے بحکم خدا تو پیغمبر نے ہاتھوں پر کسی کو اٹھا کے کہا من کنتو مولا ہو فہادا لی قرآن کی آیت کی تفسیر مل گئی دل ہے سوچا نہیں دل میں یقین نہیں رکھا آنکھوں سے دیکھا نہیں کانوں سے سنا نہیں نتیجہ یہ ہوا جانور ہو گئے یعنی اللہ دکھانا کیا چاہتا ہے نبی کے ہاتھوں پر علی مولا ہے دیکھ بھی لو سن بھی لو یقین بھی یہی کرتے چلے جاؤ اب اس دروازے سے اگر منسلک ہو جائیں گے یہاں سے اگر کریکٹر اور صیرت اور انداز زندگی حاصل کریں گے تو پھر آپ کی زندگی فرشتوں سے افضل ہو جائے گی آپ کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں محترم ترین زندگی ہو جائے گی خلاقِ عالم نے کہا کہ ہم نے یہ انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے اپنی سنائی کی تعریف کی اس لئے تعریف کی کہ یہ انسان انسان بشر اشرف المخلوقات ہے کائنات مجھتی مخلوق پائی جاتی ہے سب سے عظیم تر انسان ہے بشر ہے عظیم ترین مخلوقِ خلاقِ عالم کی اور پروردگارِ عالم نے اس کو جو ہے اصولِ زندگی دیئے اور ان کا پابند بنایا اس کی وجہ یہ ہے کیا میں دیکھا ہوگا جب کبھی راستے میں آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کرتے کرتے دیکھا ہوگا کہ روڈ کے کنارے کنارے بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں میوے دار درخت ہیں پھولو بوٹے والے درخت لگے ہوئے سب کچھ لگا ہوا لیکن جو درخت لگے ہیں قیمتی ضرور ہیں مگر ان کا کوئی دھنگ نہیں ہے ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے کسی کی ڈالی کسی پر جھکی ہوئی ہے کوئی کسی کو دبائے دے رہا ہے کہیں پر کانٹو والے درخت اگے ہوئے ہیں تو جہاں کہیں دھنگ نہ ہو درخت ہوں اور دھنگ نہ ہو ان کے اگنے کا اس جگہ کو جنگل کہا جاتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جنگل اور جنگل میں کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوتا اس لیے کہ وہاں مشکلات بہت ہیں اب کچھ دور آگے بڑھے دیکھا ایک چمنستان ہے کیوں چمنستان اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ جہاں پر جو پیڑ لگا رہنا چاہیے وہاں پر لگا ہوا ہے جہاں پر پھولوں کے درخت ہونا چاہیے پھولوں کے ہیں پھلوں کے درخت ہونا چاہیے پھلوں کے ہیں تو چمنستان میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں خدا بھی تمام انسانوں کو پابند شریعت اس لیے بنا رہا ہے کہ جو ہم نے انسانیت کا چمن لگایا تھا وہ جنگل نہ بننے پائے چمنستان ہی رہ جائے یہ ہے اس کا فلسفہ کہ انسان جنگل میں تبدیل نہ ہو انسانیت جو ہے جنگل میں تبدیل نہ ہو اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں چمنستان ہوتا ہے وہاں ایک مالی ہوتا ہے جو کام کرتا رہتا ہے پتہ دیکھا کچھ خرابیہ پیدا کرے گا اس کو کارڈ دیتا ہے ڈالی جو ہے دوسری طرف بڑھ رہی اس کو کارڈ دیتا ہے یہ کام کس کا ہے مالی کا ہے یہ چمنستان انسانیت کے لیے خلاق عالم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار با انوان انبیاء مالی بنا کے بھیجے ان کا کام یہی ہے کہ جہاں سے انسانیت کے چمن میں تھوڑی بہت خرابی پیدا ہو غلط گھاس اگائے کانٹوں والے درخت آ جائیں تو ان کو نکال کے پھیکتے چلے جائیں جناب آدم آئے انہوں نے چمنستان کی تیاری کی اور تیاری کرنے کے بعد اس کا بڑا احترام کیا اور بڑا اس کا احتمام کیا نوح نے احتمام کیا ابراہیم نے احتمام کیا سب احتمام کر کے چلے گئے ہر ایک نے یہی چاہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں انسان بن کے جیتا رہے اور سب سے بڑا کام انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے اس شہید آدم نے کیا ہے جس کا نام حسین ابن حلی آپ دیکھئے اللہ دیکھئے خلاق عالم کی بارگاہ ہمیں ایک اللہ کا نبی ہے محترم نبی ہے اور گزر رہا ہے جس کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ شیخ الانبیاء جب گزر رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں میں جب گزر رہے ہیں تو دیکھا کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں پرانی ہڈیاں ہیں خلاق عالم کی بارگاہ بہت مشہور بات کہ آپ نے سنا قرآن مجید میں وہ ذکر ہے اس کا پروردگاہ سے کہلے میرے مالک ان کو کیسے زندہ کرے گا کیا ایمان نہیں رکھتے ہو آواز دی ایمان تو ہے پھر پروردگار ایمان ہے مگر میں اتمنان چاہ رہا ہوں حسین کے لئے قرآن کیا کہہ رہا ہے یا ایتہا نفس المطمئنہ اے اتمنان والے نفس اپنے رب کی طرف پلٹا تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے یعنی جہاں ابراہیم اتمنان مانگ رہے تھے وہاں حسین کربلا سے اتمنان باٹ رہے تھے کربلا سے اتمنان باٹ رہے تھے جسے چاہیے وہ اتمنان حاصل اور پھر قرآن کیا کہتا ارجعی پلٹا اپنے رب کی طرف پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے سمجھ لو یہ جو میں نے بھیجا ہے پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں کا رہنے والا ہے وہاں تمہیں سکھانے کے لئے گیا ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد کتنا خوبصورت انسان اللہ نے بنایا کتنا بہترین انسان دیکھے آپ جب بھی ہوئے کب کبھی کوئی تفسیر تصویر بناتا ہے مصور نے تصویر بنائی اور ٹانگ دیا اس کو تصویر کو دیکھنے والے ہم جیسے جو تصویر کے بارے میں نہیں جانتے نہیں جانتے کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں کہوں سا رنگ کہاں پہ ہونا چاہیے ہم نے دیکھا خوبصورت لگا ہم نے تعریف کی نکل گئے دوسرا آیا اس نے بھی تعریف کیا نکل گیا لیکن جس نے تصویر بنائی ہے وہ ہماری تعریف پہ خوش نہیں ہوا ہم نے پوچھا بھئی اتنے سارے لوگ آپ کو تعریف کر کے جا رہے ہیں آپ خوش کیوں نہیں ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ خوشی تو جب ہوگی کہ جب ایسا کوئی آ کے تعریف کرے جو ہنرے تصویر جانتا ہو تصویر کی تعریف وہ کرے کہ جو تصویر بنانا جانتا ہو تو خداوند کریم نے جب تصویریں بنائیں تو ہر برتبہ میں ایک الگ تصویر بنی نہ آنکھ سے آنکھ ملی نہ کان سے کان ملے نہ لہجے سے لہجہ ملا نہ صورت سے صورت ملی نہ صیرت سے صیرت ملی نہ انداز سے انداز ملا نہ چال سے چال ملی اور جب بنانے کے بعد پوری کائنات میں لاکھوں کروڑوں انسان بنا دیئے کہا دیکھو ہزاروں لاکھوں بناوں گا لیکن تم یہ مت کہنا کہ میں بنانے والا انانی ہوں لاکھوں میں کوئی کسی سے نہیں ملے گا چودہ ایسے بناؤں گا صورت سے صورت بھی ملے گی صورت سے صورت بھی ملے گی اب اگر کسی کو اب اگر مسند پیغمبر پا علی آئیں گے تو علی نہیں ہے پیغمبر کا پیغام ہوگا رسول آدم کا پیغام ہوگا در بار میں جب آنے والے باہر سے علماء آیا کرتے تھے اس زمانے بعد پیغمبر اور آنے کے بعد سوال و جواب کے لیے آتے تھے گفتگو کرتے تھے ایک آنے والا آیا جس سے کبھی حضور خطی مرتبت حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ فرمایا تھا آیا اور آنے کے بعد کہہ لے گا اس وقت جو ہے ذمہ دار دین کون ہے مسند پیغمبر پر کون بیٹھا اور اشارہ کیا فلان شخصیت ہے جائیے سلام کیا کہا میں آیا ہوں فلان جگہ سے میں دور سے آیا ہوں میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھ سے نبی نے ایک وعدہ کیا تھا جانشین پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر کا وعدہ پورا کرے کہ کیا وعدہ کیا تھا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جب تم میرے پاس آوگے تو میں تمہیں ایک مٹھی کھجوریں نائیت کروں گا ایک مٹھی کھجوریں دوں گا تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا اس میں کونسی بڑی بات ہے کھجوریں تو رکھی ہوئی تھی انہوں نے طبق میں سے اس طرح سے ہاتھوں میں کھجوریں بھری کا جھولی پھیلا اس نے جھولی نہیں پھیلائی اور آنے والا سائل جانتا تھا کہ اس کے سامنے جھولی پھیلانا ہے اور کہاں نہیں پھیلانا ہے کون سے دروازہ دینے والا ہے کون سے دروازہ لینے والا ہے اس نے کہا کہ جھولی پھیلانا ہے نہیں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک مٹھی کھجور دیں گے تو مجھے ایک ہی مٹھی چاہیے زیادہ نہیں چاہیے کہا عجیب انسان ہے میں اس کو ایک مٹھی سے زیادہ دے رہا ہوں نہیں لے رہا کہا ایک ہی مٹھی چاہیے کہا ٹھیک ہے کھجوریں ڈالیں ایک مٹھی بھری کاب جھولی پھیلاؤں پھر بھی نہیں پھیلائی کہا اب کیا ہوا کہا نبی نے کہا تھا کہ میں اپنی مٹھی سے کھجور دوں گا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں لہجے تو بہت ملے لیکن پیغمبر کا لہجہ کہاں سے ملے گا سیرت تو بہت ملی مگن پیغمبر کی سیرت کہاں سے ملے گی انداز تو بہت ملے مگر پیغمبر کے انداز کہاں سے ملیں گے علم تو بہت ملا مگر نبی جیسا علم کہاں ملے گا ہدایت تو بہت ملی لیکن نبی جیسی ہدایت کہاں ملے گی خطیب تو بہت تھے لیکن نبی جیسا خطیب کون ہے یہی وجہ ہے حفظ ماں تقدم کے تحت پیغمبر نے ممبر سے فرمایا اولنا محمد وعوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد ایک محمد جائے گا دوسرا محمد آتا رہے گا تا قیام قیامت یہ سلسل محمدیت چلتا رہے گا یہی فرمایا اب اس کے بعد گارنٹیلی ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسی حدیث آ جائے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ معلوم ہو کہ ہم میں سے کسی نے فرمایا ہے لیکن یہ انتباق نہ ہو سکے کہ کس نے فرمایا ہے تو جس کی طرف چاہو تم اس کو منصوب کر دو اگر میری حدیث کو چھٹے امام کی طرف منصوب کرو گے تب بھی صحیح ہے چھٹے امام کی حدیث کو میری طرف منصوب کرو تب بھی صحیح ہے اس لیے کہ ہم بارہ کے بارہ کردار ایک ہی بات کہتے بھی ہیں ایک ہی حکم دیتے بھی ہیں ہمارے کردار اور صیرت میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے مشکل پیدا ہو گئی کہا کہ مجھے پیغمبر نے کہا اپنی مٹھی سے دیں گے خجور تو کہا پیغمبر کی مٹھی کہاں سے لائیں پیغمبر کی مٹھی کہاں سے لائیں کہا کہ جناب سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اچھا ایسے مجمع میں بیٹھے رہتے تھے یہ لوگ رہا کرتے تھے کھڑے ہو گئے کہا کہ میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں ایک دروازہ بتاتا ہوں تو ہاں کے وقت نہ کہا کہ دروازہ نے بتائیے بلکہ وہ صاحب دروازہ کو خود ہی بلا کے لے آئیے بلا کے لے وہ سمجھ گئے کہ کون ہے مولا متقیان کی خدم جناب سلمان فارسی پہنچے یا علی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تشریف لائیں علی مرتضی تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد جو ہے وہاں مسئلہ پیدا ہو کا کیا ہوا کہا ایسا ایسا ہے کہ یہ ایک مٹھی کھجور نبی کا وعدہ تھا اور یہ کہتا ہے مجھے ایک مٹھی کھجور دی جائے میں بھر کے دے رہا ہوں مگر یہ لینے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کی مٹھی سے چاہیے مولا متقیان مسکرائے ایک مٹھی کھجور بھری اور اس سے کہا جھولی پھیلاؤ اس نے فوراں اپنی جھولی پھیلائی اور کہا کہ میں اہل سے ماغوں گا نہ اہل سے کیا ماغوں وہ بھیک مجھے کیا دے جو آپ ہی خالی ہے اور ایک مرتبہ فوراں اپنی جھولی پھیلائی مولا نے وہ مٹھی بھری ہوئی کھجوریں اس کی جھولی میں ڈالی اس نے اس کو بند کیا شکریہ دا کر کے پلٹا جب جانے لگا تو پوچھنے والے نے پوچھا میاں میں بھی تو اتنی ہی دے رہا تھا لیکن آپ نے مجھ سے نہیں لیا آپ نے کہا نبی کی مٹھی سے لیں گے آپ نے تو علی کی مٹھی سے کھجور لے لیے اور خاموشی سے چل دئیے کہ تم بھول گئے تو بھول گئے میں نہیں بھول پاؤں گا اس لیے کہ نبی نے فرمایا یا علی لحم کا لحمی ودم کا دمی ہے علی تیرا ہی گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے تم نہ مانو یا نہ مانو ہم مانتے ہیں جو نبی کی مٹھی ہے وہ علی کی مٹھی ہے سلوات بھیج دے محمد و آل محمد اب کوئی اپنے دمانے میں کبھی بھی کسی منزل پر دکھائی دے جب کوئی کوئی آئے گا وہی سخاوت نظر آئے گی وہی علم نظر آئے گا وہی حلم نظر آئے گا وہی تقریر نظر آئے گی وہی پیغام نظر آئے گا اور دیکھیں آپ تاریخ شاہد ہیں ایک عرصے بعد جب جو ہے امام وقت نماز عید پڑھائی تو لوگوں نے یہی تو کہا آج وہ نماز یاد آگئی جو کبھی پیغمبر پہ آیا کرتے تھے آپ بھی یہ کہنا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے امام حسین علیہ السلام جن کی زندگی تمام مراحل ہے جن کی زندگی ایک اہم زندگی ہے پیغمبر اسلام نے بچپن سے لے کر جب تک رہے بہت خیار رکھا ہے حسین ابن علی کا اور ہر جگہ ہر مندل میں نے آپ کی خدمت پہ گدشتہ تقریر میں کہا ہے کہ نبی نے یہی کیا ہے جب بھی کبھی موقع آیا جب بھی کبھی وقت پڑا مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں خطبہ جاری ہے قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں حسین ابن علی گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد سہنے مسجد میں قدم رکھا اور یہ کون سے گھر سے نکلے ایک گھر ہے جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اور مسجد کا دروازہ اس گھر میں کھلتا ہے اور ان دونوں کے دروازے ایک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے گھر میں اور اس گھر میں زیادہ فرق نہیں ہے اللہ کے گھر میں اور اس گھر میں زیادہ فرق نہیں ہے جیسے ہی حسین نے قدم سہنے مسجد میں رکھا روایت یہ کہتی ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا پیر بچپنے کے عالم قریب تھا دامنِ عبا میں الجھے اور حسین زمین پہ گر جائیں پیغمبر کی نگاہیں مڑی خطبہ جہاں پہ تھا وہی پہ چھوڑ دیا پیغام الہی روک دیئے طلاوتِ قرآن رک گئی اور خطبہ چھوڑ کے پیغام روک کے احکام روک کے پیغمبر اسلام ممبر سے اترے اور اتنی تیزی سے حسین تک پہنچے کہ حسین زمین پہ گرنے نہ پائے تھے پیغمبر نے بڑھ کے نواسے کو اٹھا لیا نئی لفظ کو بدل دوں امامت پہ وقت پڑھ رہا تھا رسالت دیکھا جیسے ہی امامت پہ وقت پڑھا بڑھ کے اٹھا لیا جی چاہتا ہے نبی سے کہیں یا رسول اللہ خطبہ جاری رکھئے اب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہیے مسلمانوں سے کہیے اشارہ کر دیجئے دور کے پیغمبر اسلام آپ کے نواسے کو لوگ اٹھا لیں گے کہ نہیں اٹھا تو لیں گے اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر موقع ملے گا تو خود چلے جائیں گے لیکن میں نے موقع نہ دیا اس لیے کہ کل جب معرق لکھے گا تو یہی لکھے گا کہ جب امامت پہ وقت پڑھا تھا تو اسلام میں آنے والے مسلمان کام آئے تھے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب امامت پہ وقت پڑھتا ہے رسالت کام آتی ہے رسالت پہ وقت پڑھتا ہے امامت کام آتی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں تیزی سے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حسین ابن علی کو آگوش میں لیا پیشانی کا بوسہ دیا لائے تھے تو ممبر کے پر قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کے حوالے نہیں کیا بلکہ روایتیں کہتی ہے ساتھ میں لے کے ممبر پہ پہنچے اور کیا آپ نے اور جب بھی اس سے پہلے تاریخ اسلام قصص علیہ یہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی ممبر پہ آیا ہے اکیلہ آیا لیکن تاریخ اسلام کے دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں ممبر پہ دو ساتھ ساتھ آئے ایک مدینہ کی مسجد کا واقعہ اور ایک غدیر کے میدان کا واقعہ یہاں بھی کسی کو اٹھایا کہ اسے پہچان لو وہاں بھی کسی کو اٹھایا کہ اسے پہچان لو اب اگر اٹھنے والے کو سمجھنا ہے تو پہلے اٹھانے والے کو سمجھنا پڑے گا کس نے کسے اٹھایا حادی نے حادی کو اٹھایا رہبر نے رہبر کو پہچنوایا مقرر نے مقرر کو پہچنوایا خطیب نے خطیب کو پہچنوایا محافظ قرآن نے محافظ قرآن کو پہچنوایا نبی نے امام کو پہچنوایا اب دونوں کی بلندی کو سمجھنا ہے تو بھئیوں سمجھو اللہ نے دو بلند چیزیں بنائیں ایک زمین پر ایک عرش پر عرش پر عرش کرسی ہے اور زمین پر کعبہ ہے دونوں کی بلندی کو سمجھانا چاہا تو ایک کو شبے میراج عرش پر بلالیا دوسرے کو تیرا رجم میں کعبے میں بلالیا ایک سلوات بھی دے محمد و آل محمد اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے آغوش ملے کے کہا اسے پہچانو یہ میرا بیٹا حسین ہے خطبہ ہو رہا تھا بیانات ہو رہے تھے احکام سنائے جا رہے تھے لیکن احکام جہاں پہ رکے وہی پہ رکے رہ گئے اب سلسلہ حسین کے تعرف میں ہوا کسی نے نہیں کہا کہ پیغمبر اسلام آپ قرآن پڑھ رہے تھے کہا قرآن تمہیں پڑھ رہا تھا لیکن اب حسین کا ذکر ہوگا اور ذکر قرآن ذکر حسین میں زیادہ فرق نہیں وہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے وہ جو آج باقی تمہیں نظر آ رہا ہے قرآن جسے کل لوگ جو ہے مٹانا چاہتے تھے یہ حسین کی شہادت اور قربانی کی بدولت ہے یہی وجہ ہے کہ حسین نے نیزے پجانے کے بعد دعائیں نہیں پڑھی بلکہ تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ اہلِ بیعت اور قرآن میں تلوارِ جدائی نہیں کر سکتی کل بھی ساتھ تھے آج بھی ساتھ تلاوتِ کلامِ پاک کر کے بتایا قرآنِ سامد کو قرآنِ ناتد کے ہوٹے ہوئے کوئی نہیں مٹا سکتا اور قرآن نے بھی ان کا خیال رکھا اور دیکھئے پیغمبر اسلام نے فرمایا بتایا کہ یہ حسین اسے پہچانو اس کی سخابت کو سمجھو اس کی عظمتوں کو سمجھو پھر اس کے بعد فرمایا احب اللہ من احب الحسین اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے ابغض اللہ من ابغض الحسین اللہ اسے دشمنی رکھتا ہے جو حسین ابن علی سے دشمنی رکھتا ہے خلاقِ عالم کے نبی کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے بہت سے موقع پر بہت سے اور حسین ابن علی کا کردار اور سیرت جو ملتا تھا جب کوئی آتا تھا جب ملاقات ہوتی تھی تو کہتے ہیں مدینے والے کہ ہم لوگ حسین کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے وہ کیدار وہ سیرت وہ انداز زندگی وہ انداز بیان جب حسین ابن علی سے ملاقات ہوتی عربی آیا خدمت حسین میں سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے رسول کے بیٹے اے رسول کے نواز سے مولا نے جواب سلام دیا اور عربی نے کہا کہ میں کچھ اپنی ایک حاجت لے کے آیا ہوں اور یہ امام حسین علیہ السلام کا بہت اہم کردار یہ تھا کہ جیسے ہی حاجت من سامنے آتا تھا تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے کہتے تھے کہ جا تیری حاجت کو میں نے پورا کر دیا تو کسی نے پوچھا کہ مولا ابھی تو اس نے بیان بھی نہیں کیا ہے امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بارگاہ میں کوئی حاجت مند امید لیے ہوئے کھڑا رہے یہ کل بھی حسین کا طریقہ تھا آج بھی حسین کا یہی طریقہ کل وہ اس دروار سے دیتے تھے آج اس دروار سے دیتے ہیں جہاں جیسے جس منزل پر جس مقام پر امام علی مقام کو بلایا جائے آواز دی جائے کوئی ہو اپنا ہو پرایا ہو کالا ہو گورا ہو جگر ہو دگر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو قریب ہو جب کوئی حسین کی بارگاہ میں آیا حسین ہر ایک کو عطا کیا آنے والا کہتا ہے میری یہ خواہش ہے تمنہ ہے میں مقروض ہوں مولا نے فرمایا کہ خدا آپ کے قرض کو ادا کرے ایک ہزار درہم کا مقروض ہوں امام علی مقام نے فرمایا کہ میں تیری حاجت اس وقت مسئلے کی بنیاد پر میں تیری حاجت پوری کر سکتا ہوں اور میں یقینا پوری کروں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نانا نے فرمایا کہ ہر ایک کو اس کی استطاعت اور علم کی حیثیت سے نایت کیا جائے اس لیے کہ اگر ناہل کو دولت مل جاتی ہے تو پھر وہ کبھی کبھی ہلاکت کے منزلوں میں چلا جاتا ہے دولت یقینا انسان کو کبھی کبھی ہلاک بھی کر دیتی ہے اب وہ بہت سارے واقعات ہیں وہ دھر نہیں جاؤں گا جو میرے نانا نے فرمایا کہ اس کے علم کی بنیاد پر اس کو انعیت کیا جائے میں تجھ سے کچھ مسئلے پوچھوں گا اگر تجھے جواب دے گا تو میں تجھے اگر تین مسئلے پوچھوں گا اگر ایک مسئلے کا جواب دیا تو ون تھرڈ حاجت پوری دوسرے مسئلے کا جواب دیا تو دو حصہ اگر تیسرے مسئلے کا بھی جواب دے دیا تو جو تیری حاجت ہے وہ میں انعیت کروں گا اس نے کہا آپ جیسا انسان مجھ سے سوال کرے گا کہاں کہنے لگا آقا بسم اللہ آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال کریں مجھے جواب آئے گا تو بتاؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا تو مولا نے مسکر آگے فرمایا اس عرابی سے مولا فرماتے ہیں ایو العامال افضلن عند اللہ تو جو چاہتا ہوں سب سے بہترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدین سب سے بہترین عمل کون سا ہے مسکر آگے کہا علی ایمان باللہ سب سے بہترین افضل ترین عمل ہے اللہ پا ایمان رکھنا خدا وند کریم کی کتابوں پر نبیوں پر رسولوں پر اللہ پا ایمان رکھنا مولا نے فرمایا احسان اچھا جواب دیا دوسرا سوال مولا نے دوسرا سوال اس سے کیا فمن نجات من الحلقہ کہوں سے چیز ہے کہ جو انسان کو حلاقہ سے بچاتی ہے اس سے جواب دیا اثقت باللہ اللہ پا مکمل بھروسہ کرنا خدا وند کریم پا پورے تنوں من سے بھروسہ کرنا وہ کہے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ چلو تو چلنے لگو بولو تو بولو اگر ایسا آپ نے اپنے کردار میں رکھا ہے تو دنیا اور آخرت کی حلاقت سے خدا محفوظ رکھے گا پھر تیسرا سوال کیا مولا نے فرما احسان اچھا جواب دیا تیسرا سوال کیا فما یزین الرجل توجہ چاہتا ہوں بات یہی سے میں نے شروع کی تھی کونسی چیز ہے جو انسان کو زینت دیتی ہے خوبصورت بناتی ہے کونسی چیز ہے کہ جو انسان کو خوبصورت زینت انسان کیا زینت رجل کیا ہے مرد کی زینت کیا ہے تو اس نے فرمایا العلم معه الحلم سب اسے بہترین زینت انسانی ہے علم جس کے ساتھ علم ہونا چاہیے علم ہو اس کے ساتھ بردواری ہو پیغمبر اسلام نے فرمایا خیر امت اخیار امتی علمائہم واخیار علمائہم علمائہم بہترین ہماری امت کے وہ لوگ ہیں جو ہمارے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں اور ان میں بہترین وہ ہیں جو علم کے ساتھ حلم اور بردواری بھی رکھے ہوئے ہیں مولا نے مسکر آگا کہا اس نے کہا کہ مولا نے فرمایا کہ کونسی چیز انسان کو مزین کرتی ہے کہ علم ماہ الحلم میں ایک شیر سنا دوں جناب امام زنال عبدالل صلی اللہ علمہ وسلم کو ایک سلوات پڑھے محمد والا چونکہ بہت 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 مختصر ہے اس لئے بہت مختصر وقت میں اور بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانا ہے مولا فرماتے ہیں خوبصورتی کپڑوں سے نہیں ہوتی ہم سوچتے ہیں کہ کپڑوں سے جو ہے اپنے کو خوبصورت بنائیں تو کپڑے ہمیں خوبصورت نہیں بنائیں گے کیا بنائیں گے بہترین خوبصورتی ہے بلی الجمال جمال العلم والعدب علم اور عدب سے جبکہ بہت سارے شوراں نے بہت سارے مسائل میں لکھا ہے ایک شیر لکھا ہے اس نے فکر کس کو ہے کہ اب ہوش و ہواس اچھا ہے سب یہی دیکھتے ہیں کس کا لباس اچھا ہے دوسرے نے کہا دولت سے کبھی دہر میں عزت نہیں ملتی کپڑوں سے کبھینوں کو شرافت نہیں ملتی ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد بہترین چیز کا علم مولانا نے فرما اگر یہ نہ ہو علم نہ ہو علم کے ساتھ تو کیا ہونا چاہیے انسان کی زندت کے لیے فرمایا اس کے پاس مال ہو لیکن دل میں امت کی چاہنے والوں کی مسلمانوں کی مروت بھی ہونا چاہیے مخلوق الہی کی مروت ہونا چاہیے مال کے ساتھ مروت ہو مولانا نے مسکرہ کے فرمایا اگر نہ علم ہو نہ دولت ہو جس کے ساتھ مروت ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے تو اس نے فرمایا الفقر بει panelists تو فقیر ہو لیکن سابر بھی ہو اور قانے بھی ہو اس کے پاس فقر اگر آ جائے تو سابر بھی ہو اور قانے بھی ہو قنات بھی کرنے والا بھی ہو سبر کرنے والا بھی ہو سبر کرنے والا نہیں ہوگا تو کوئی بھی دروازہ کھٹ کھٹا دے گا قنات کرنے والا نہیں ہوگا تو تھوڑے پہ جو ہے بارگاہ الائی سے جو ملے گا اس پر آزی نہیں ہوگا جناب امام علی ان الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو فقیری ہے جس کو انسان بہت بری نظروں سے دیکھتا ہے بڑی پریشانی ہے اور سب سے اہم مشکل یہی ہے کہ انسان فقیر ہو جائے اونکہ شیران راکنت روبہ مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج جو شیر دل انسان کو روبہ اور لومڑی صفت بنا دیتی ہے وہ ہے ایک محتاجی 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 اس لئے پیغمبر نے فرمایا مجھے وہ جوان اچھے نہیں لگتے جو خالی پھرتے رہتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے اور فقیری کی شقیں ممکن ہے کہ کفر سے جا کے مل جائیں آٹھویں امام فرماتے ہیں جو فقیری جو آپ دیکھ رہے ہیں جس سے پوری کائنات درتی ہے کہ کہیں فقیر نہ ہو جائیں واجبات ادا کرنے میں بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ دیا تو فقیر ہو جائیں گے وہ ادا کر دیا تو فقیر ہو جائیں گے حکوم شرعی بھی لوگ اس بنیاد پر نہیں دیتے چونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ڈراتا ہے املاق سے ڈراتا ہے فقیری سے ڈراتا ہے تو مولا فرماتے ہیں فقیری دو طرح کی ہے دنیا میں جو فقیری ہے وہ مجازی اور ٹمپریری ہے کتنی بھی لمبی ہو ایک دمانہ آئے گا ختم ہو جائے گی فقیر کسے کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے فقیر ہے پہننے کو کپڑا نہیں ہے فقیر ہے رہنے کو مکان نہیں ہے فقیر ہے اور جن کے پاس ہے انہیں حکم یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے انہیں دو کھانا نہیں تھا کسی نے دے دیا فقیری کھانے کی ختم ہو گئی کپڑا نہیں تھا کسی نے دے دیا فقیری ختم ہو گئی مکان نہیں تھا کسی نے انعائد کر دیا فقیری ختم ہو گئی تو یہ دنیا کی فقیری کتنی بھی زیادہ ہو ٹمپریری اور مجازی ہے انقریب ختم ہو جائے گی اور ایک جملہ یاد رکھیں میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو اس سے پہلے صبح کاذب اور صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت اندھیرہ اتنا گھنگھور ہوتا ہے کہ جو پوری رات میں نہیں ہوتا جب رات زیادہ کالی ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ اب صبح ہونے والی کبھی زندگی میں یہ مرحلہ آ جائے اور رات زیادہ کالی ہو جائے تو سمجھنا کہ اب صبح ہونے والی انہا بعد العسر یسرہ ہر پریشانی کے بعد آسانی آٹھویں فرماتے ہیں کہ یہ فقیری مستقل نہیں ہے آج ہے کل ختم ہو جائے گی سب سے بڑا فقیر کون ہے سب سے بڑا فقیر وہ ہے کہ جو محشر میں فقیر ہو جائے محشر میں غریب ہو جائے ایک سجدہ چاہیے کوئی نہیں دے گا دو رکعت نماز چاہیے کوئی نہیں دے گا ایک نیکی چاہیے کوئی نہیں دے گا سب سے بڑا فقیر وہی ہے کہ جو محشر میں فقیر ہے جو دنیا میں فقیر ہے وہ فقیر نہیں ہے وہ کل آج ہے کل ختم ہو جائے گی فقیری لیکن اگر محشر میں فقیر ہو گیا تو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہمیں یقین ہے مولا واقعی نہیں ختم کر سکتا لیکن ایک بات ہمیں جو ہے امید دلاتی ہے کہ اگر ہم امیر المومنین کے چاہنے والے فقیر ہو گئے تو قیامت میں بھی اگر کسی کوئی اختیار ہوگا تو امیر المومنین کو اختیار ہوگا ایک سلوات بھی اید محمد و آل محمد الفقر ما صبر والقناہ فقر ہونا چاہیے فقیری ہونا چاہیے لیکن صبر ہونا چاہیے چونکہ موقع نہیں ہے اس نے میں کچھ تفصیل نہیں ارز کر سکتا مولا نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ علم ہونا چاہیے جینت کے لئے تو مولا اگر یہ نہیں ہو تو کہا اس نے مال ہونا چاہیے مروت کے ساتھ کہا اگر یہ نہ ہو کہا تو فقیری ہو لیکن صبر اور قنات کے ساتھ ہو پھر مولا فرمایا اگر فقیری صبر کے ساتھ نہ ہو تو اس مسکرائے کہ اس نے کہا فصائقت تتنزل من السماء و تحرقہو فإنہو أہل الغالک تو مولا پھر میری نظر میں یہ ہے کہ آسمان سے ایک بجلی گرے اور اس کو جلا کر خاکستر کر دے وہ جینے کے لائق نہیں اس لئے کہ نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس مال مروت ہے نہ اس کے پاس فقر اور صبر ہے فضاہ کل حسین حسین مسکرائے دیئے حسین مسکرائے دیئے ورما بس رہو فیہ میتا دراہیم اللہ نے اس کو ایک تھیلی دی جس میں ایک ہزار درہم جو اس کی حاجت تھی انایت کیا واتاہو خاتمہو ایک انگوٹھی بھی اس کو دیئے نام کے طور پر جو اس نے جواب دیا اور اس انگوٹھی میں جو نگینہ تھا اس کی قیمت تھی دو سو درہم مولا نے فرمایا یہ تیری ان سوالوں کا جواب ہے اور یہ میری طرف سے انعام ہے ایک سلوات بھیجے محمد وعالی فضل اس نے فوراً لیا اور لینے کے بعد مولا کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور جملہ کہا قرآن کے ایک آیت پڑھی آبادی اللہ یعلم حیث یجعل رسالتا اللہ خوب جانتا ہے کسے اپنا نبی بنائے کسے اپنا امام بنائے اس لئے کہ اسے پتا ہے کون ہمارے دین کو کون ہماری شریعت کو کون ہمارے احکام کو بعین ہی ہماری مخلوق تک پہنچا سکتا ہے کون ہمارے دین کا صحیح تعرف کرا سکتا ہے اسے خوب معلوم ہے کس دروازے پر جبرائیل کو جانا چاہیے کون سا دروازہ لوگوں کی حاجت کے لئے کھولا جائے یہ خدا جانتا ہے پروردگار جانتا ہے کون وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ بن سکتے ہیں اور کہنے کے بعد مسکر آیا مولا کو سلام کر کے چلا گیا یہ ہے حسین جس نے آنے والے کو کبھی کسی منزل پر بھی کہیں پر بھی کبھی خالی نہیں اور اپنے چاہنے والوں کو جب کہیں سے کوئی کسی منزل سے کسی مقام سے امام علی مقام کو کبھی بھی یاد کرتا ہے تو امام اس کو اچھی نظروں سے اور اس کو محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگرچہ بہت دور ہیں کربلا کے سرزمین پر حسین ابن علی ہیں یہاں سے کھڑے ہو کر جب کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو وہ جواب ضرور آتا ہے اس لیے کہ وہ جواب ہم نہیں سن پاتے تو نہ سن پائیں لیکن حسین ابن علی مسکرا کے جواب ضرور دیتے ہیں عزیزان محترم بس آپ کی زحمت کو میں تمام کروں آج مجھے حسین ابن علی کے ایک بہترین دوست کا تذکرہ کرنا ہے وہ دوست کہ جس نہ اٹھنا اس کا اٹھنا بیٹھنا بچپن جوانی سب حسین کے لیے تھا فقرہ جو پہلی بار کہا ہے حبیب نے شبیر کا ہی نام لیا ہے حبیب نے بوڑا ہوں پوڑا ہوں ڈر ہے مجھ پہ نہ ساقد جہاد ہو پٹکا کمر میں باندھ لیا ہے حبیب نے وہ حبیب نے مظاہر کے تذکرہ مجھے کرنا ہے جس کی دوستی حسین سے اتنی قریب ہو گئی کہ امام علی مقام نے آج اپنے ہی زری کے قریب حبیب کو رکھا حبیب نے مظاہر چنانبہ حبیب کا انداز یہ تھا کہ جب حسین مدینے سے گزرا کرتے تھے اور بچپن کے عالم میں تو حبیب امام علی مقام کے پیچھے پیچھے جاتے تھے کیا کام تھا حسین جو قدم اٹھاتے تھے اس قدم کے نیچے جو مٹی آ جاتی تھی حبیب اٹھا کے اپنے سر پر رکھ لیا تھا پیغمبر نے فیل دیکھا پوچھا یہ کون بچہ ہے کس کا بیٹا ہے تو کسی نے کہا یہ مظاہر کا لا ڈلا ہے اس کا نام حبیب ہے پیغمبر نے قریب بلایا پیشانی کو بوسا دیا سینے سے لگایا دعائیں دی حبیب نے مظاہر کی محبت حبیب نے مظاہر کے دوستی مولا سے بہت مشہور تھی روایت لکھتی ہے کہ جناب حبیب نے مظاہر بچپن کا عالم تھا حبیب اپنے بابا کے ساتھ یعنی مظاہر جناب پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ کل آپ میرے یہاں دعوت پر تشریف لائیں نبی نے مصروفیت کا اظہار کیا کہا میں مصروف ہوں جناب مظاہر نے کہا آقا اگر آپ تشریف لائیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی تو پیغمبر نے کہا میں مصروف ہوں نہیں آسکتا تیسری بار جناب مظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ میری خواہش نہیں ہے کہ آپ آئیں میرے اس بچے حبیب کی خواہش ہے کہ آپ آئیں اور آپ اکیلے نہ آئیں ساتھ میں حسین ابن علی حجرکم علاللہ آپ کے دربھلے ہوئے ہیں خدا آپ کو جزائے خیر دو خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے آپ کے بچوں کو سلامت رکھے خدا آپ جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ان کی گودیوں کو آباد رکھے جناب ام میرے باپ کے صدقے میں بی بی فاطمہ کہیں بیٹھی ہوئی ہوں گی دیکھ رہی ہوں گی اور دعائیں دے رہی ہوں گی میرے بیٹے پر رونے والو بیٹے پر رونے والو میری روان روان تمہیں دعائیں دیتا ہے لاؤ تمہارے آنسوں کو ہمیں کھٹا کر لیں غم شہ میں نکل کر آنکھ سے قطرہ جو گرتا ہے اٹھاتی ہے سکینہ خاک سے وہ چوم کر آنسوں کہا میرا بیٹا حبیب چاہتا ہے کہ آپ تشریف لائیں پیغمبر نے کہا چاہ حبیب کی خواہش ہے تو میں ضرور آؤں گا میں ضرور آؤں گا ٹھیک ہے وقت مہین ہو گیا ٹائم بتا دیا گیا دن مہین ہو گیا جناب حبیب نے مظاہر نے انتظام کیا دسترخان بچھایا کھانے پینے کے انتظام کیا اور جناب پیغمبر اسلام کا انتظار کر رہے تھے روایت لکھتی ہے کہ آنے میں پیغمبر کو تھوڑا تاخیر ہو رہی تھی مظاہر تو انتظام کر رہے تھے حبیب بڑے بیچین تھے کبھی دروازے کے باہر جاتے تھے کبھی گھر کے اندر آتے تھے پھر جاتے تھے بچپن کا عالم تھا چھوٹے سے تھے اس کے بعد جناب حبیب سے نہیں رہا گیا آپ بالائے خانہ پہ چلے گئے چھت پچڑ گئے جدھر سے حسین آنے والے تھے ادھر ہی کھڑے تھے نظر جمائے ہوئے کھڑے میرا آقا رہا ہوگا انتظار حسین میں اتنا آگے بڑھے اتنا آگے بڑھے کہ بھول گئے چھت پکڑے ہیں اور چھت پیروں کے نیچے سے نکل گئی حبیب اوپر سے گرے اور نیچے زمین پائے شور ہوا مظاہر باہر نکلے کیا ہوا کہ حبیب چھت سے نیچے گر گئے ہیں مظاہر نے بچے کو دیکھا بچہ دنیا سے جا چکا ہے حبیب جان دے چکے ہیں محبت حسین میں مظاہر نے جلدی سے بچے کو اٹھایا زوجہ کو بتایا کہا ایسا ایسا ہو گیا لیکن پیغمبر آ رہے ہیں آسو نہ نکلنے پائے نبی کے سامنے گریہ نہ کرنا محبت پسر اپنی جگہ پہ ہے اطاعت مولا اپنی جگہ پہ میرے رسول میرے رسول کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے ماں نے بھی اپنے آسو پوچھ لیے حبیب نے بھی آسو پوچھ لیے حجرے میں لٹا دیا کہ جب پیغمبر چلے جائیں گے تجہیز و تکفین ہوگی بہت مرتبہ روایتیں کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد پیغمبر آئے دقل باب ہوئی جناب مظاہر نے دروازہ کھولا کیا دیکھا پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ مولا امام حسین بھی ہیں جلدی سے استقبال کیا مسکراتے ہوئے دستر خان پر بٹھایا حبیب نے جیسے ہی کہاں بیٹھ جائے یہ پیغمبر کے ساتھ حسین بیٹھے ہیں کھانا چھنا گیا پیغمبر نے دیکھا جناب مظاہر کہتے ہیں بسم اللہ یا رسول اللہ پیغمبر نے دیکھا حسین بیچہین ہے کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں کبھی سامنے کی طرف دیکھتے ہیں جناب پیغمبر اسلام نے کہا بیٹا کیا بات ہے کیا بات ہے میزبان نے اجازت دے دی ہے بسم اللہ کھانا تناول فرمائے مولا نے مسکرات کہ آواز دی نانا آپ کا میزبان نظر آ رہا ہے لیکن میرا میزبان نظر نہیں آ رہا ہے اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ تھوڑا سا بلند ہوئے آواز دی آئینا آئینا حبیب اپنا مظاہر حجرے سے آواز آئی لبیک عجرکمل اللہ آواز دی آئینا آئینا حبیب اپنا مظاہر حجرے سے آواز آئی لبیک لبیک یا سیدی جلدی سے حبیب نکلتے ہو حجرے سے دکھائی دیئے مظاہر پریشان حیرت میں ہیں پیغمبر نے کہا مظاہر کیا ہوا کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ واقعہ ہوا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا دنیا سے جا چکا تھا میں نے حجرے میں رکھ دیا تھا کہ آپ جائیں گے بعد میں دفنائیں گے لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہ تو زندہ آواز دیتا ہوا آ رہا ہے کہا مظاہر تمہیں معلوم نہیں ہے یہ حسین کی آواز ہے یہ حسین کا بلاوا ہے مظاہر ابھی تو حبیب کے تن پہ سر باقی ہے ایک وقت وہ آئے گا جب سر تن پہ نہ ہوگا تب حسین آواز دیں گے آئینا آئینا حبیب ابن مظاہر کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے گی لبے ایک لبے گی ابن رسول اللہ وہی ہوا ایک زمانہ گدر گیا سن ایک سڑی جری میں حسین کا خط ملا حبیب کربلا کی سرزمین پہ داخل ہوئے روایت یہ کہتی ہے جیسے ہی حبیب آئے امام علی مقام علم تقسیم کر رہے تھے کلم رہ گیا کسی نے کہا کہا ہم میں سے کسی کو دے دیجئے کہ نہیں نہیں اس کا وارث آنے والا ہے کچھ دیر کے بعد کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی پذیزوں میں آپ کی دحمت کو تمام کر رہا ہوں امام جناب پیغمبر اسلام جناب امام حسین نے فرمایا کہ جا آپ بعد ذرا بڑھو میرے آنے والے دوست کا استقبال کرو اکبر ذرا چچا کو سنبھال ہو دیکھا حبیب چلے آ رہے ہیں امام کو دیکھا سواری سے گر گئے کھٹنوں کے بل چلتے ہوئے خدمت حسین میں آئے آوائدی آقا مجھے دیر ہو گئی اہلناکہ بندی کوفے کی تھی اس لیے آنے میں تاخیر ہوئی معاف کر دینا تکبیر کی آواز بلند ہوئی جیسے ہی تکبیر کی آواز بلند ہوئی خیمے میں زینب کے کانوں میں پہنچی فضا کیا بات ہے یہ آواز تکبیر کیوں بلند ہوئی ہے ایک مرتبہ فضا نے باہر دیکھا پتہ لگا کہ اندر آئیں کہا بی بی خوشہ نصیب پیغمبر اسلام کے نواسے کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا فضا جلی جاؤ ارے حبیب کو میرا سلام کہہ دو فضا در خیمہ کے باہر نکلی حبیب خوشہ نصیب علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے حبیب نے جب سنا تو امامہ اتار کے بھیگ دیا ارے پروردگار یہ وقت آ گیا ارے شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہیں حبیب حسین پہ قربان ہو گئے زینب کے سلام کا بڑا احترام کیا لیکن جب زینب کوفے میں پہنچی تھی حبیب کے محلے میں پہنچی تو سر حبیب کو دیکھ کے کہا حبیب زینب کے سلام کا بڑا احترام کیا آپ کی شہزادی آپ کے محلے میں آئی ہے اگر ہو سکے تو اگریدہ پہنا دو کربلا میں حبیب آ گئے حسین نے سینے سے لگا و سیالم اللذین دلموں ایام قلبین قلبون انہا لیلہ و انہا الیہ ماتنہ موسیقا موسیقا موسیقی